مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو حکیم و خبیر علیم و قدیر ہے وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کی سب اس کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا پڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے یہ اللہ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے قرآن کو مخلوق پر رحم کرنے اور ان کے احوال کی اصلاح کے لئے اللہ نازل فرمایا ارشاد باری ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں حکیم باخبر کی طرف سے یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھا ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیق معبود نہیں اس کے سوا کسی کی عبادت برحق نہیں اور اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب اور متبعین پر اللہ کا لوگوں پر لطف و کرم یہ ہے کہ ان کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا جس میں ان کا فائدہ ہے اور جس کے ذریعے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان کے اوپر حرام فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو بوجھ اور توقت ہے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ان کی حمایت اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالی کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب اور متبعین پر اما بعد لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی فائدہ کرنے والا ہوگا اللہ کا وعدہ سچا ہے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے بات شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے یقینا جو تقوی والا ہوگا اس کا انجام بہتر ہوگا وہ دنیا و آخرت میں یقینی کامیابی سے سرفراز ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالی ان کی کامیابی کے بدولت بچا لے گا انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر توقل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا اور اللہ کے واجب تقویٰ میں سے یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے رب کی عبادت کرے اور عبادت کا کچھ بھی حصہ اللہ سبحانہو کے سوا کسی اور کے لیے انجام نہ دے اللہ نے فرمایا فرما روائی صرف اللہ کے لیے ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آئے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا اور یہی شہادت توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے جو اسلام کا شعار اور نجات کا سبب ہے تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے اور شہادت توحید سے شہادت رسول کو ملایا جائے گا شہادت رسالت اور شہادت توحید کو یقجہ کیا جائے گا تو حقیقت میں محمد اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اور یہ دونوں شہادت ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے اور ارکان اسلام میں سے پنچ وقتہ نمازوں کو قائم کرنا بھی ہے اللہ نے فرمایا اور نماز قائم کرو یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور زکاة ادا کرنا جیسا کہ اللہ کے قول میں ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لئے دعا کیجئے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اتمنان ہے اور رمضان کا روزہ رکنا جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں اور بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی راہ کی استطاعت رکھتا ہو اللہ نے فرمایا لوگوں میں حج کی منادی کر دو کہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں گے تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لئے رکھے گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں رمضان کے روزے رکھیں بیت اللہ کا حج کریں ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر اس کے فرشتوں کتابوں رسولوں یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور اور احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کو یقیناً دیکھ رہا ہے اے مومیوں یہ اللہ کا دین اور اس کی شریعت ہے جسے اس نے اپنے مخلوق کے لئے پسند کیا ہے اور اس کے ذریعہ ان پر رحم کیا ہے ان کے لئے بھلائیاں اور مسلح تلاتی ہے یہ شریعت برائیوں اور مفاسس سے ان کو بچاتی ہے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کا یہ فرمان عرفہ کے دن نازل ہوا اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا اللہ نے اپنی نبی کی صفت اس طرح بیان کی اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان واضح اصولوں کے بنا پر مبارک شریعت مسلحتوں کو حاصل کرنے اور ان میں اضافہ کرنے اور خرابیوں کو ختم کرنے یا انہیں کم کرنے کے لئے آئی اس نے طے کیا کہ خرابیوں کو دور کرنا مسلحتوں کے حصول پر مقدم ہے اور یہ کی اعلی ترین مسلحتوں کو حاصل کیا جائے اگرچہ ادنا مسلحت کو نظرانداز کرنا پڑے اسی طرح بڑی خرابی کو دور کیا جائے گرچہ ادنا خرابی کو اختیار کرنا پڑے تکراو کی صورت میں دو مسلحتوں میں سے اعلی ترین مسلحت کو اور دو خرابیوں میں سے ادنا ترین خرابی کو چھنا جائے گا اسی طرح شریعت نے تعقید کی ہے کہ نقصان کو نقصان کے بغیر ہٹایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ اس نقطے نظر سے شریعت ہر اس چیز کو لے کر آئی ہے جس کے ذریعے زندگی پروان چڑھتی اور ترقی ہوتی ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے یا انہیں تکلیف دینے سے اس نے منع کیا ہے عدل، اخلاق فاضلہ، والدین کی فرما برداری، صلح رحمی، صدق گوئی، حقوق کی حفاظت، حقوق کو ان کے حق داروں تک پہنچانے، امانتوں کی ادائیگی، عہد و پیمان کو پورا کرنے اور ولی امر کی سمع و طاعت کا یہ شریعت حکم دیتی ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابداروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو پخدائیگی کہ اس بات مت توڑو حالانکہ تم اللہ تعالی کو اپنا زامن ٹھیرا چکے ہو اور اللہ سبحانہ انہیں فرمایا اللہ تعالی تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو یقیناً اللہ تعالی جس کی نصیحت تمہیں کر رہا ہے وہ بہتر چیز ہے اور اے ایمان والوں فرما برداری کرو اللہ تعالی کی اور رسول اللہ کی اور اپنے حاکم کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اللہ تعالی کی طرف اور رسول کی طرف اسے لوٹاؤ اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے شارع حکیم نے ان پانچ چیزوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے جن کا خیال رکھنے پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہے جو کی دین، نفس، عقل، مال اور عزت کی حفاظت ہے بلکہ شریعت نے ان پر زیادتی کو ایسا جرم گردانا ہے جو سزا کے قابل ہے اسی طرح ان ضروریات کی حفاظت کرنا جنت میں داخل ہونے رحمان کی خوشنودی کا سبب ہے اور اس دنیا میں استحکام، سعادت، ترقی، تہذیب کے اسباب میں سے ہے اور اگر وہ ضائع ہو جائیں تو زندگی میں خلل پڑ جاتا ہے اور ان میں کوتا ہی آخرت میں عذاب کا باعث ہے اسی لئے حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس شہر میں، اس مہینے کے دوران یہ دن حرمت والا ہے اور دین ایک ضرورت ہے کیونکہ کسی انسان کے لئے اپنے رب کی طاعت اور جس عبادت کے لئے اس کے تخلیق ہوئی ہے اس سے بے نیازی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تاؤس سے بچو پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جتلانے والوں کا کیا انجام ہوا اور اللہ تعالی نے نفس کی حفاظت کی ضرورت کو ثابت کرتے ہوئے اور جانوں پر زیادتی کو حرام قرار دیتے ہوئے کہا اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہرگز نہ قتل نہ کرنا اور فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقینا اللہ تعالی تم پر مہربان اور جو شخص یہ سرکشی اور ظلم کی بنا پر کرے گا تو عن قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور عقل کی حفاظت کی ضرورت کے سے اس لئے میں فرمایا اے ایمان والو یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پاسے یہ سب گند شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تم فلاحیاب ہوگے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بخص ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے بازر ہوگے اور کتاب و سنت کے نصوص میں لوگوں کی عزت و عبروی کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا اللہ نے فرمایا جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور سریح گناہ کا وابال اپنے سر لے لیا ہے اور فرمایا جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے اور فرمایا اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورت دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے یہ ان سے اچھی ہوں اور آپس میں ایک دوسری کو عیب نہ لگاؤ نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فسق برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعد بدگمانیاں گناہ ہیں جاسوسی نہ کرو غیبت ایک دوسرے کی نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو گھن آئے گی اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور ان باتوں کا تتمہ یہ ہے کہ وسائل کے وہی احکام ہیں جو مقاصد کے ہیں اور جس چیز کے بغیر حکم پورا نہ ہو وہ بھی حکم میں داخل ہے اسی طرح جس چیز کے بغیر واجب وعدہ نہ ہو وہ واجب ہوتی ہے پس جو بھی وسائل شریعت کے مقاصد کی حفاظت کرتے ہیں ان کا شرعن حکم ہوتا ہے کیونکہ مقاصد اور ضروری مسلحتوں تک رسائی صرف ان تک پہنچانے والے اسباب اور ذرائے سے ہی ہو سکتی ہے چنانچہ مقاصد کے ذرائے اور اسباب کا حکم وہی ہوگا جو ان مقاصد کا ہے یہی سے واضح ہوا کہ ہر مومن کے لئے لازم ہے کہ ان پانچ ضروریات کی حفاظت کے لئے کوش آ رہیں ان سے مخلوق سلامت رہتی ہے زندگی کو استقرار ملتا ہے امن عام ہوتا ہے لوگ اپنی دینی اور دنیاوی مسلحتوں کے حصول پر قادر ہوتے ہیں اور اس پر ضروری ہے کہ اسباب اللہ کا تقرب اور آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لئے دوسروں کے ساتھ تعاون کرے اسی طرح ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان ضروریات کے تحفظ میں شریعت کے مقاصد پر کھلوار کرنے والوں کو اثر انداز ہونے کا موقع نہ دے اور ہم میں سے ہر فرد کی اپنے مہم عمل اور حیثیت کے اعتبار سے اس سلام ذمہ داری ہے اور ہم سب پر ضروری ہے کہ ان ضروریات کے احترام پر لوگوں کی خاص طور سے نوخیزوں کی تربیت کریں اور جبکہ ان پانچوں ضروریات کی حفاظت ہر زمان و مکان میں ضروری ہے تو ان معزز مقامات پر ان کی حفاظت اور ضروری ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے حجم شعار کا اظہار اور اللہ کے لئے عبادت میں اخلاص ہے یہ سیاسی نعر بازی گروہ بندی کی جگہ نہیں چنانچہ ان قوانین اور تعلیمات کی پاسداری ضروری ہے جو زامن ہیں کہ حجاج اپنے مناسق اور شعائر امن و امان اور اتمنان سے ادا کر سکیں بیت اللہ کے حجاج آپ عرفہ کے عظیم جگہ میں ہیں جہاں اللہ آپ کے ذریعہ فرشتوں فرفخر جداتا ہے یہ معزز مقام فضیلت والا زمانہ ہے جہاں نیکیاں کئی گناہ کر دی جاتی ہیں گناہ بخش دیے جاتے ہیں درجات بلند کیے جاتے ہیں تو اللہ کو دکھاؤ کہ تم سنت کا اتباع کر رہے ہو اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے ہو جنہوں نے اس مقام پر خطبہ دیا پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ازان دی پھر اقامت کہی پھر آپ نے جمع اور قصر کے ساتھ زہر اور عصر کی نماز پڑھی پھر اپنی اونٹنی پر ٹھیر کر اللہ کا ذکر اور دعا کرتے رہے یہاں تک کی سورج غروب ہو گیا پھر مزدلفہ کی طرف چلے اور اپنے صحابہ کو سکینت وقار اور نرمی کی تلقین کرتے رہے مزدلفہ میں آپ نے مغرب کی نماز تین رکعت اور عشاء کی نماز دو رکعت ادا کی فجر کی نماز کی ادائیگی تک آپ نے وہی رات بسر کی پھر روشنی پھیلنے تک آپ نے دعا کی اس کے بعد آپ منہ گئے اور بڑے جمرہ کو ساتھ کنکریاں ماری قربانی کی بال مڑائے توافع افاظہ کیا پھر منہ واپس آئے اور اس میں ایام تشریق کے ایام میں ٹھیرے رہے آپ زیادہ سے زیادہ تکبیر تحمید اور تحلیل کرتے رہے اور زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مارتے رہے چھوٹے اور بیچ والے جمرات کو مارنے کے بعد دعا کرتے رہے اور عذر والوں کو رخصدی کی وہ منہ میں رات نہ گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ منہ میں تیرہ تک ٹھیرا جائے اور یہی افضل ہے اور آپ نے بارہ کو جلدی کرنے کو جائز قرار دیا اور جب آپ حج سے فارغ ہوئے اور سفر کا ارادہ کیا تو قعبہ کا تواف کیا بیت اللہ کے حجاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تاکہ یہ ذکر اور دعا پر معاون ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں اللہ کا ذکر اور دعا کرتے رہے تم بھی ان کی اقتداء کرو اللہ نے فرمایا تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو گڑ گڑا کر چھپکے چھپکے واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے تو حد سے نکل جائے اللہ سے دعا کرو اس سے ڈرتے رہو اور امید کرتے رہو اللہ سے اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے دعا کرو پیٹ پیچھے جو دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی ویسا ہی ملے فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے لئے دعا کریں وہ تکلیف میں ہیں ان کے دشمن نے خون بہا کر ملک میں فساد پھیلا کر ان سے ضرورت کی غزہ دواء کھانا اور لباس روک کرو وہ لوگ سب سے زیادہ دعا کے مستحق ہیں جنہوں نے بھلائی کیا احسان کے کام کو انجام دیا اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کے مہمانوں کی راحت کے لئے راتوں کو جگتے ہیں ان میں سر فہرست خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد ہیں اے اللہ اے حیطیوم یائز الجلال والاکرام ہم تیرے فضل و احسان سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تُو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ہر بلائی کی توفیق دے تُو ان کا معید و نصیر ہو وہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کے لئے جو عظیم خدمتیں انجام دے رہے ہیں ان پر انہیں بہترین بدلوں سے نواز اے اللہ انہیں بڑا بدلہ دے ان کا ثواب زیادہ کر اور ان دونوں سے راضی ہو جائے اے اللہ حاجیوں سے ان کا حج قبول کر ان کے معاملات آسان کر انہیں ان کے ملکوں کو صحیح سالم اور کامیاب و کامران لوٹا اس حال میں کہ تُو نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہو ان کی توبہ قبول کر لی ہو اور ان کی ضرورتیں پوری کر دی ہوئے اے اللہ مسلم اور اومن حضرات و خواتین کو بخش دے انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھ اور ان کے دین امن و امان جان مال عقل سب کی حفاظت فرما انہیں مسلحت اور بھلائیوں سے نواز ان سے شر اور گناہوں کو دور کر اے اللہ تُو ان کے دل کی اصلاح فرما اے اللہ ان کے دل کی اصلاح فرما انہیں ان کے ملکوں میں امن سے نواز ان کی محوک متا ان کے رزق میں برکت دے ان کے تمام معاملات کو اپنے ذمہ لے لے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين